ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا سے بڑھتے جا رہے ہیں ناصحین کی نصیت کا ایک تومار ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ تبدیل ہونے کی کوشش نہیں کرتے لیکن بارحال اہلِ علم کی اہلِ دانش کی اہلِ دل اہلِ قلب و جگر کی کابش ہے ان مخلص علمائے قرار کی کوششیں ہیں کہ یہ آپ کو ہمیں جمع کرتے ہیں اور ہمیں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھنا آج میری قوم کا جوان عزت چاہتا ہے وقار چاہتا ہے شان چاہتا ہے عزمت چاہتا ہے بزرگی چاہتا ہے رزق میں برکت چاہتا ہے شان و شوقت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے وہ یہ ساری چیزوں کے حصول کے لیے رات و دن دولت کما رہا ہے میند کر رہا ہے مگر یاد رکھنا اللہ کے بندوں جب تک اللہ کو راضی نہیں کرو گے اس وقت تک نہ برکت مل سکتی ہے نہ نعمت مل سکتی ہے نہ عزت مل سکتی ہے نہ وقار مل سکتا ہے نہ سکون مل سکتا ہے جو قوم خدا کو ناراض کر دے وہ کبھی سکون کی نین نہیں سو سکتی جو قوم خدا کو ناراض کر دے وہ قوم کبھی عزت نہیں پاس سکتی جس کو آپ اور ہم عزت سمجھتے ہیں وہ قطن عزت نہیں ہے وہ بازاری اشتہار ہے حقیقت میں عزت وہ ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی عزت ہے جس کو میرا اللہ قرآن میں یوں بیان فرماتا ہے عزت تو اللہ کے لیے ہے عزت تو رسول کے لیے ہے اور عزت تو رسول کے وفاداروں کے لیے ہے وہ کیا عزت ہے اللہ اکبر کہ انسان چند دن دن دنیا میں شورت پائے اور اس کے بعد گمنامی میں چلا جائے عزت تو وہ ہے کہ وسال کرنے کو نو سبیاں بیٹ گئی پھر بھی سنی کا بچہ گرتا ہے تو گرتا بعد میں ہے پہلے یا گوس المدد کی صدا لگاتا ہے یہ کیسی عزت ہے یہ کیسا شان کیسے شان ہے گوس پاک کبھی بھی ونڈی آئے نہیں ممبئی آئے نہیں ہندوستان آئے نہیں ظاہری طور پر لیکن اللہ اکبر ہندوستان کے قادریوں نہیں بلکہ تمام اہل ایمان کے دلوں میں گوس پاک کی ایسی جوت کی جل جل ہے کہ اللہ اکبر میرے امام کہتے ہیں نہیں کس شان کی منزل میں تیرا جلگہ نور نہیں کس گھر کے آئیے میں اجانہ تیرے اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا اور وہ رفا نہ لکا ذکر کہتا ہے سایہ تجھ پر ذکر اوچائے تیرا بول ہے بالا تیرا اللہ کے بندوں یہ عزت ہے عزت اس کو کہتے ہیں تو بہت گفتگو کو طول نہ دیتے ہوئے اپنے است عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں غفلت سے نکلو غفلت سے توبہ کرو اپنے سارے مسائل اس بنیاد پر ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اللہ کا رسول ہم سے ناراض ہے اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے رسول اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں اللہ اکبر بہت آج غفلت کا دور ہے انسان دولت کے نشے میں مال کے نشے میں عزت کے نشے میں اللہ کو ناراض ہی کرتا جا رہا ہے جن بچوں کو ہم نے پیدا کیا جو ہم سے پیدا ہوئے جنہوں نے ہم سے جنم لیا ہمیں ان بچوں کی رضا کا تو خیال ہے لیکن جس خدا نے ہمیں وجود عطا فرمایا اس اللہ کی خوشی کا ہمیں کوئی خیال نہیں اگر بچہ کہہ دے اببا آتے آتے کھلونہ لے کر کے آنا اور اگر ہم بھول جاتے ہیں تو ہم اپنے ہی بچے کو سوری کہتے ہیں گھر جا کر کے بیٹا معاف کرنا تیرے لئے مٹھائی نہیں لاسکا تیرے لئے کھلونہ نہیں لاسکا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خود کے جنم دیئے ہوئے بچوں کی رضا کا خیال کرنے والو اپنے اندہ کی تم نے کتنی عزت کی اپنے مولا کی تم نے کتنی عزت کی میرا اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے وما قدر اللہ حق کا قدری کہ تم نے میری وہ قدر ہی نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا ایک رب اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے ایک مالک اپنے گلاموں سے کہہ رہا ہے ایک خالق اپنی مخلوق سے کہہ رہا ہے تم نے میری وہ قدر نہیں کی ذرا اس آیہ کریمہ کا تیور تو ملائزہ کریں بیوی کو سوری کہنے والو بچوں سے معافی طلب کرنے والو پانچ ہزار کی نوکری دینے والے انسان کی گلامی کرنے والو جس خدا نے پیدا کیا ماں کے پیٹ میں شکل بنائی جس نے روزی دی رزق دیا عزت دی دودھ پینے کے لیے ماں کی جو ہے وہ سینے کی معرفت عطا کی یہ سب کچھ دیا ماں باپ کے سینے میں ہماری محبت دی اس اللہ سے وفا کیا کی مگر یاد رکھنا جس دنیا کے فریب پر ہم گفلت کی زندگی گزار رہے ہیں میری دکان میرا مکان میرا کاروبار میرا دوست میرا یار میرے بچے میری بیوی یہ سب دھوکہ ہیں دھوکہ ایک خواب ایک خواب دنیا ایک خواب ہے ایک خواب کے لیے اتنی فریبتہ ہو یہ خواب ہے سیدنا مولائے کائنات سید السادہ علی مرتضی کرم اللہ تعالی و جھول کریم فرماتے ہیں دنیا خواب ہے اور ہر خواب انسان سوتی ہوئی آنکھ سے دیکھتا ہے دنیا ایسا پرفریب خواب ہے کہ اس خواب کو انسان جاگتی آنکھ سے دیکھ رہا ہے ہر خواب سے انسان اس وقت بیدار ہوتا ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اور یہ دنیا کا خواب ہے دنیا کا خواب اتنا پرفریب ہے کہ جب موت کی وجہ سے اے انسان تیری آنکھ بند ہوگی اس وقت تیری آنکھ کھلے گی کہ میں کتنے بڑے دھوکے میں تھا مکان گیا دکان گئی بچے جدہ ہوئے بیوی جدہ ہوئے سب چلے گئے اللہ کے بندوں آج اصلاح معاشرہ کی محفل میں آئے ہو کامیابی کا اصول میرا اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے اگر کامیابی چاہتے ہو آپ کو تین باتوں پر عمل کرنا ہے میں جلدی جلدی تینوں باتیں پڑھتا ہوں نتیجے پہ بات پہنچتی ہے اللہ بات ارشانت فرماتا ہے ایک کامیاب اور ایک بات یاد رکھنا اللہ نے کہہ دیا کامیابی ہونی ہے اگر شک کرو گے مسلمان نہیں رہ جاؤ گے کامیابی کے تین اصول اللہ فرمارے قد افلح من تزکہ وہ مراد کو پہنچے اللہ نے کہہ دیا مراد کو پہنچے تو مراد کو پہنچے اب کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا اگر پوری دیانت داری کے ساتھ تین چیزوں پر عمل کرو نمبر ایک مراد کو کون پہنچا من تزکہ جس نے اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لیا گناہ کی محبت سے پاک کر لیا پہنی منزل کامیاب لوگوں کی دل کو گناہوں کی محبت سے پاک کرنا دل کو گناہوں سے محفوظ کرنا یعنی جب گناہ دیکھو تو دل میں کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو بلکہ گناہ کو دیکھ کر ہی انسان کے دل میں نفرت پیدا ہو گناہ سے گین پیدا ہو دل کو گناہ کی محبت سے پاک کرنا یہ پہنی منزل ہے اب تھوڑا ٹٹولے اپنی آپ میں کیا ہم وہ لوگ ہیں ہمیں تو ہر گناہ سے محبت ہے ہمیں تو ہر گناہ سے پیار ہے دیکھ لیجئے فلموں سے لے کر کے گانے سننے تک گانے سننے سے لے کر کے سود کے دھندے تک سود کے دھندوں سے لے کر کے شراب اور مشے تک شراب اور مشے سے لے کر گیبت چگلی حرام گزا یہ ساری چیزوں سے انسان اس قدر اس میں ملوث ہوا کہ اب تو انسان گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں پہلی منزل کامیاب لوگوں کی وہ ہے جو گناہ کی محبت سے اپنے دل کو پاک کرتے ہیں ایک بات یہ بھی کہہ دوں جب تک گناہ کی محبت دل میں ہوگی اس وقت تک ہم سچے آشت رسول نہیں بن سکتے اور ایک بات آپ کے سامنے یہ بھی واضح کر دی جائے کہ زنا شراب جوا یہ سب پہ گناہ کی محبت لوگوں کے دل میں ہے جو طبقہ دیندار کہلاتا ہے وہ یہ سارے گناہ نہیں کرتا لیکن یہ اس سے بڑے جلموں میں مقتلہ ہیں جیسے غیبت حسد بغز کینا یہ دلوں میں ہیں اب بتائیں کرسی پہ اگر پیشاپ پڑا ہو تو کیا میں اس پہ بیٹھوں گا آپ بیٹھیں گے کوئی بیٹھے گا جب ایک کرسی پیشاپ سے بھری ہو تو اس میں میں اور آپ نہیں بیٹھتے تو جو دل کینے سے بھرا ہو حسد سے بھرا ہو بغز سے بھرا ہو بتائیں اس میں حضور کا عشق کیسے آ سکتا ہے تو کہیں عشق کے نام پر ہم منافقت تو نہیں کر رہے ہیں میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا جہاں حسد ہوگا وہاں عشق مصطفیٰ کیسے ہوگا جہاں کسی مومن کے لئے دل میں کینا ہوگا وہاں عشق مصطفیٰ دل میں کیسے ہوگا مجھے حیرت ہے عاشق رسول بغز اور کینے والا کیسے ہو سکتا ہے ارے عاشقوں کا تو حال یہ ہے کہ عاشقوں کی توجہ تو شیطان کی طرف بھی نہیں جاتی وہ شیطان کی طرف بھی کبھی متوجہ نہیں ہوتے ایک مرتبہ رابیہ دویہ سے کسی نے کہا رابیہ اللہ کی اتنی عبادت کرتی ہے تجھے شیطان کتنا ستاتا ہوگا تو جواب دیتی ہے کبھی خیال بھی اس کا نہیں آتا کیوں اس لئے کہ یار کی یاری سے فرصت نہیں ملتی دشمن کے لئے وقت لائیں گے عاشق رسول کہلاتے ہو پھر گیبر کی گھٹنیاں لے کر بیٹھتے ہو عاشق رسول کہلاتے ہو سگے بھائی سے حسب کرتے ہو پڑوسیوں سے دل میں بغز اور کینا رکھتے ہو کامیاب نہیں ہو سکتے عشق مصطفیٰ کا دل دادا کہلانا یا عاشق کہلانا آسان ہے اور عاشق بن جانا مشکل ہے بہت عاشق رسول کہنا چکے اب ذرا عاشق رسول بننے کی کوشش کرو لیکن یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے پھر کہتا ہوں نمازی بننا آسان ہے حاجی بننا آسان ہے غازی بننا آسان ہے شہید بننا بھی آسان ہے عاشق رسول بننا آسان نہیں ہے اور ہمارے یہاں جس کو استینجا کی سنتیں نہیں پتا وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف عاشق نہیں بلکہ عشق محبت کا امام ہوں اگر میں اسی پہ گفتگو کروں تو میں عقل عنوان کی طرف نہیں جا سکتا لیکن میں آپ کے عشق رسول پہ شک بھی نہیں کر رہا ہوں سوال یا نشان بھی کھڑا نہیں کر رہا ہوں لیکن اتنا ضرور کہوں گا جس قوم کو پہلا کلمہ صحیح طور پہ پڑھنا نہ آتا ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول اتنی سستی چیز تو نہیں ہے نا عشق رسول کی دولت عاشق رسول کے لیے بلال بننا پڑتا ہے عویز بننا پڑتا ہے صدیق بننا پڑتا ہے فاروق بننا پڑتا ہے عثمان بننا پڑتا ہے علی بننا پڑتا ہے سعید تلہا زبیر بننا پڑتا ہے عشق کو سمجھ اور جس دن تم عاشق بنو جملے پر توجہ کرنا اور اس کو دل پہ لکھنا جس دن تم عاشق بنو کوئی ڈگری تمہارے پاس نہ ہو اگر تم سچی عاشق بن گئے تو دنیا کے سارے آقا آپ کی گلامی کرنے پر مجبور ہو جائیں مسلم امہ کو عشق رسول کی ضرورت ہے وہ عشق نہیں جو made in ڈیا ہے وہ عشق رسول جس کی کڑیاں صفحہ کے چبوترے سے ملتی ہے اور وہ آسان نہیں ہے اس کے لئے مکہ کے بازاروں میں گلے میں رسی ڈال کر کے کھیچا جاتا ہے اس کے لئے تپتیوں بھی انگاروں پر لتایا جاتا ہے اس کے لئے بوریوں میں باندھ کر کے مارا جاتا ہے اس کے لئے وطن سے چھڑایا جاتا ہے کسی کے کپڑے چھینے جاتے ہیں کسی کو کپڑے سے ننگا کیا جاتا ہے کسی کے مال دیا جاتا ہے کسی کو ماں چھوڑ دیتی ہے کسی کو باپ چھوڑ دیتا ہے کسی کو کوئی چھوڑ دیتا ہے کسی کو کوئی چھوڑ دیتا ہے بعض وہیں جو تنہا رہ جاتے ہیں بعض وہیں جو سولی پہ لٹکائے جاتے ہیں بعض وہیں جن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں بعض وہیں جنہیں خنجر چبوئے جاتے ہیں لیکن اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی وہ مسکرا کر یہ نہیں کہتے میں نے بہت بڑا تیر مار لیا بلکہ وہ حیرت استجاب میں ڈھوب کر کہتے ہیں اب بھی یا راضی ہے یا نہیں حق تو ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یہ کیفیت ہے حاشقوں کی ہم نے بہت سستا سمجھ رکھا ہے جلسے چند اور جلوس اور نان کھتائیاں اسی میں ہم نے عشق رسول کو سمیٹ دیا میں آپ سے صرف اتنا ارز کرنا چاہتا ہوں جس دن دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہوگا میں نے کہیں کہا تھا آپ کے یہاں کہا یا نہیں کہا لیکن ایک بات کہہ کر گزرتا ہوں حالانکہ میرا عنوان آج یہ ہے نہیں مگر یہ تو میری زندگی کا عنوان عشق مصطفیٰ بات نکل آئی تو میں کہہ رہا ہوں لیکن میرا عنوان دوسرا ہے ہم اس طرف چلیں گے لیکن میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا جس دن دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو گیا سچا آپ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہوگا آپ سے بڑا قوت والا کوئی نہیں ہوگا آپ سے بڑا عزت والا کوئی نہیں ہوگا اور دوسری بڑی بات آپ ہمیشہ اکیلے رہنے کی کوشش کروگے جس دن آپ کو عشق رسول مل گیا اس دن آپ بھیڑ میں نہیں جانا چاہوگے آپ اکیلے رہنا پسند کروگے کیوں کیونکہ جب عاشق اکیلہ رہتا ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ محبوب میرے ساتھ ہے اور وہ تنہائی میں پھر یار سے باتیں کرتا ہے پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے وہ روتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اپنی آستین سے کہ اس کی آنسوں کو خوشک کر رہا ہے جب لوگ اس کو تانہ دے کہ اس کے سینے کو چھلنی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یار اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اس کو تسلی دے رہا ہے اور اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے پھر کہ دل میں ہو یاد تیری گوشیں تنہائی ہو پھر تو خلوت میں جبن جمن آرائی ہو آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے عشق والوں کی آپ مجھے بتائیں میں اس لئے بات کہہ رہا ہوں کہ عشق ہو تو آدمی اپنے بیٹوں سے کنارہ کر لے اپنی بیوی سے کنارہ کر لے اپنے بھائیوں سے کنارہ کر لے اپنے مریدوں سے کنارہ کر لے اپنے شاگردوں سے کنارہ کر لے یہ عشق کی میں آخری منزل بتا رہا ہوں کہ سب سے کنارہ کر لے لیکن عشق کی پہلی منزل یہ ہے توجہ کرنا اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہوا تو میرا آنا بھی قبول ہے گویا کے عشق کی آخری منزل یہ ہے کہ انسان سب سے کنارہ کر لیتا ہے لیکن پہلی منزل یہ ہے کہ عشق والا گناہوں سے کنارہ کر لیتا ہے وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے آپ دیکھیں تو صحیح عشق والوں نے سب سے کنارہ کیا حضور مفتی عظم رحمت اللہ علیہ کی دعا کا حصہ تھا کہتے ہیں مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا سیوہ تیرے سب سے کنارہ کروں یہ منزل عشق ہے یہ مقام عشق ہے اب آپ مجھے بتائیں وہاں تو سب سے کنارے کی بات کی جا رہی ہے یہاں تم گناہوں سے بھی کنارہ کشنا ہو سکے بلکہ اگر آپ پرسنٹیج نکالنے کی کوشش کریں تو اس وقت تو دوسری قوموں سے مسلم امہ گناہوں میں آگے ہیں گندی فلموں کے دیکھنے کے معاملے میں سروے کیا گیا تو پھر اس ملک کا نام پہلے نمبر پر آیا جو پنچتر سال پہلے اسلام کے نام پر بنا تھا آپ مجھے بتائیں کتنے شرم کی بات ہے آپ مجھے بتائیں تو صحیح جسے عشق ہوتا ہے وہ پھول دیکھنے سے بھی گہرت کرتا ہے یہ بہت گہرائی کی باتیں نکل آ رہی ہیں لیکن یہ بات مجمع میں کرنے کی نہیں عشق جسے ہوتا ہے وہ پھول بھی نہیں دیکھتا امام علیہ السنت سیدی آلہ حضرت کے دور میں بریلی میں ایک باق تھا دور دور سے لوگ اس کی سیر کے لیے آتے تھے مولانا عبدالسلام عید الاسلام جبلپوری کے یہاں سے جب واپس لوٹے جبلپور سے امام علیہ السنت گھر کی طرف گئے تو اپنے خط میں لکھا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی نکل کیا کہ جب تانگے پر بیٹھ کر اسٹیشن سے گھر جا رہا تھا تو پہلی مرتبہ اس باغ پر نظر پڑ گئی پہلی مرتبہ باغ پر نظر پڑ گئی پہلی مرتبہ باغ پر نظر پڑ گئی نہ پہلی مرتبہ باغ پر نظر پڑ گئی نظر ڈالی نہیں پڑ گئی کیوں اس لیے کہ جو گلے وحدت میں ڈوبا ہوا ہے اسے گلستان کے گلوں کو دیکھنے کے لیے فرصت کہاں سے بتاؤ عشق اتنا باغیرت ہوتا ہے نظر پڑ گئی نظر ڈالی نہیں پڑ گئی کیوں اس لیے کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا مو کیا دیکھے کون نظروں پر چڑے دیکھے تلوہ تیرا وہاں پھولوں کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے آپ کو زنا کی فلم دیکھنے کی فرصت کہاں سے ہے عشق کا دعویٰ ہوتا ہو عشق کا دعویٰ ہے اور یہ سچا ہوتا ہو تو شاید ہم کبھی بھی گندی فلم دیکھنے کی ہمت نہ کرتے کبھی سوچا ریا رسول اللہ قبر میں آپ کا دیدار کریں گے اس پر نا انہیں آنکھوں سے زیارت کرو گے جن آنکھوں سے گندی فلمیں دیکھ چکے ہو انہیں آنکھوں سے زیارت کرو گے جو آنکھ علی کے مرتضیٰ فرماتے ہیں حضور یہ تو ضرورت بھی ہے اور معاف بھی ہے اور جائز بھی ہے آپ نے دیکھا کیوں نہیں جائز ہونا اور بات ہے اس لیے کہ جواز اور عدم جواز کے معاملات جدہ ہوتے ہیں اور غیرت عشق اس کے اوپر ہوتی ہے ہمیشہ عشق لوگت کے اوپر رہتا ہے عشق ہمیشہ قانون کے اوپر رہتا ہے عشق قانون کی بات نہیں کرتا قانون سے اوپر کی بات کرتا ہے اگر نہیں سمجھ میں آئے تو مثال سمجھ لیں ایک مرتبہ کسی نے رابیہ بسری کو کہا زکاة کتنی دینی چاہیے تو رابیہ نے کہا تم لوگوں کی بتاؤں یا عاشقوں کی بتاؤں تو کہاں کہ ہماری بھی بتا دو عاشقوں کے بھی بتا دو کہاں تم لوگوں کی یہ ہے کہ سو پر ڈھائی دے دینا یہ تمہاری زکاة ہے اور عاشقوں کی یہ ہے جتنا کمایا سب یار پر لٹا دے رہا ہے اب بتا چلا عاشقوں کی تو منزلی جدا ہوتی ہے عشق کی بات کرتے ہیں اور قانون پر عمل نہیں کرتے ہیں عاشق پہلے قانون کا پابند ہوتا ہے بعد میں منزل عشق پہ پہنچتا ہے جو قانون ہی میں پھیل ہو جائے وہ عاشق کرسے ہو سکتا ہے تو عرض یہ کر رہا تھا عشق ہمیشہ اوپر کی قانون کی اوپر کی بات کرتا ہے مولا کائنات میں فرمایا خود کا سطر میں نے کبھی قصدن جان بوجھ کے نہیں دیکھا لوگوں نے کہا ضرورت بھی ہے جائز بھی ہے فرمایا اس لیے نہیں دیکھتا کہ جن آنکھوں سے رسول اللہ کا چیرہ دیکھتا ہوں آنکھوں سے اپنے سسر کو کیسا دیکھتا ہے یہ منزل عشق ہے اور ہم حضور کو قبر میں دیکھنا چاہتے ہیں کیا نہیں دیکھتے بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ بھی ونڈی کا ایسا ماحول نہیں ہے لیکن چونکہ آواز پوری دنیا میں جاتی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے جہاں ضرورتیں وہاں پہنچ جائے دوسروں کو دیکھنا تو دور کی بات ہے اب یہ کان ایسی منحوز باتیں بھی سن کر تڑپ رہے ہیں کہ دیور کی نظر سے بھابی محفوظ نہیں ہے یہ صورتحال ہے مسلم معاشرے کی صورتحال ہے کہ دیور کی نگاہ سے بھابی محفوظ نہیں بہنوئی کی نظر سے سالی محفوظ نہیں بلکہ بعض مقامات تو ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ رب العزت اس کا صلاح اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی دینی معلومات حاصل کر سکیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ موسیقی